بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج ہم نیکسٹ پڑھیں گے تھرمو ڈائنیمکس نیکسٹ لیکچر فیسی کا جو ہم پی پی سی کے لئے پڑھ رہے ہیں اور یہ میں نے نیو نوٹس دیکھے ہیں یہاں سے میں نے سوچا اس کو کروا ہوں بہت اچھے لکھے ہوئے ہیں جن بھائی نے لکھے ہوئے ہیں انہوں نے نوٹس کا نام بڑا فنی سا رکھا ہوا ہے چلیں اچھا ہے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ٹھرمو ڈائنیمکس کا ہے اور ٹھرمو ڈائنیمکس میں ہم نے یہاں سٹارٹ کر رہے ہیں ان نوٹس ہے ٹھیک ہے اور بڑے اچھے لکھے ہوئے ہیں بڑے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہیں اور امپورٹنٹ باتیں لکھے ہوئے ہیں تو ہم اس کو فالو کریں گے ٹھیک ہے تو بہت اچھا فائدہ ہوگا میں ٹھیک ہے جن بھائیوں نے یہ اس بھائی نے یہ لکھے ہوئے ہیں ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان کی محنت ہمارے لئے کام آئ قام آ رہے ہیں تو اللہ طلاح ان کو عجد دے گا ٹھگ ہے ہم شروع کرتے ہیں ٹمپر اچھے باؤigi lu کےمہ دیگری سیلسیت اور ہیومن بوڈی کا جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ تھرٹی سیون ڈگری سیلسیس ہوتا ہے نارمل اور تھرمومیٹک سبسٹنس جو اس میں یوز ہوتا ہے وہ مرکری ہوتا ہے مرکری کی یہ نیچے پروپٹیس لکھی مئی ہیں مرکری کیا ہوتا ہے ایٹیز نون ویٹنگ این ویزیبل ان گلاس ویزیبل گلاس ہوتا ہے اور ان کی جو ایکسپینشن ہیں وہ لینئر ہوتی ہیں اس کا بولنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے تھری فیفٹی سیون ڈگری سے مانس مائنس سرٹی نائن ڈگری ہوتا ہے اچھا اب چلتے ہیں ٹیمپریچر سکیل پہ ٹیمپریچر سکیل میں آ جائیں تو یہ بہت ایمپورٹن ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس سے تینوں فارمولا ہی ہم بنا سکتا ہے یہ ایم سی کو سایہ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھ لیا ہے سی مائنس سرٹی ٹو و ہنڈر ڈگری ایکول ٹو ایف مائنس سرٹی ٹو و ہنڈر ایٹی نہیں کیسے کلون ڈگری نہ ہوا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کلون ایسے یونٹ یہ خود بیس یونٹ ہے یہ خود کسی کو ڈرائیو کرتا نا کہ خود کسی سے ڈرائیو ہوتا ہے اس لئے باقی سا پہ ڈگری آیا ہے کلون پہ ڈگری نہیں آ رہا ہے اچھا یہ نیچے ڈوائیو جانی ڈوین 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 ڈ اڈ ڈ ہوتی ہے فارن ایٹ میں ڈ ہوتی ہے کلون میں کیا ہوتی ہے 100 ڈوین ڈ ہوتی ہے ڈیگری سائے سے zero سے سٹارٹ ہوتا ہے اور فارنائٹ 32 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور KELL вن ہے apprenticeship سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ جو ڈگری سائے سے وہ فارنائٹ سے گریٹر ہوتا ہے 1.8 ڈگری اور فارنائٹ جو ہیں ان دونوں کی جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ مائلس 40 ڈگری ہوتی ہے کہ مائلس 40 ڈگری پہ دونوں تفریجر سیم ہوتی ہیں اور یہ پی پی آسی میں سی گزبی آئی ہوتی ہے دونوں کی مائلس 40 ڈگری پہ سیم ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں فریزنگ پوائنٹ فریزنگ پوائنٹ کیا ہے جس میں اس کو 273 یعنی یہ 0 ڈگری بھی اس کو کہتے ہیں 2073.16 یہ 0 ڈگری ہے 0 ڈگری بھی کو فریزنگ پوائنٹ کرتے ہیں جس میں آئیس وارٹ اللیک پر تینوں کو اقجیسٹ کرتے ہیں ایک وی بھی میں ہوتے ہیں triple point of water کسے کہتے ہیں triple point of water کو بھی ہم یہ 273.16 کو ہی کہتے ہیں اور یہ بھی 0 ڈگری ہوتا ہے انہوں نے 0.01 ڈگری لکھا ہے تو یہ 0 ہو گیا ٹھیک ہے تو 32 فارنائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فارنائٹ میں 32 ہوگا ٹیپل کوئنٹ اور کیلون میں 273 اور ڈگری میں 0 ہوگا تھرمل ایکویبریم میں کیا ہوگا تھرمل ایکویبریم میں بوڈی کیا ہوتے ہیں سیم ٹمپریچر بھی ہوتے ہیں ان نیٹ ایکسچینج اویبریویٹی زیرو تمہاری میں ہیٹ ایکشینج نہیں ہوتی کیونکہ ترمیلیچر ایک جیسا ہو جاتا ہے اپس روڈ زیرو اس کو کہتے ہیں اپس روڈ زیرو ڈگری سیسے میں مائنس 2 73.16 کو کہتے ہیں یہ 0 کیلون کو کہتے ہیں اپس روڈ زیرو چھیک ہیں نیکس تدیکھ لیں تھی تھرموڈانمی سکیل جب ہی جو ہم دیکھ دیکھ رہے ہیں تھرموڈانمی سکیل جو ہوتا ہے اس کا لور فکس پوائنٹ 0 کلون ہوتا ہے اور اپر فکس پوائنٹ 273 ہوتا ہے لیکن 0 کلون کا مطلب ہے ماسٹو 73 اور 273 کا مطلب ہے 0 ڈگری اچھا it is independent of thermometric material یہ material پر depend نہیں کرتا جو material ہوتا ہے thermometer کے اندر اور it can show تی تھرڈ پر آجائے if a carnet engine has a sink carnet engine کا sink ہوتا ہے اور اس میں sink کی ویلیو کتنی ہے لور temperature کی یعنی 0 ڈگری ہے یعنی 273 کلون ہے inject heat from the water reservoir and leave the ql into the ltr low temperature reservoir کہتے ہیں ltr کو اور htr high temperature reservoir کو کہتے ہیں then temperature will be ٹھیک ہے یہ فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ sink کا temperature ہے اور یہ ہم نے temperature find کرنا ہے یہ unknown temperature ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم find کر سکتے ہیں یہ کیا ہے qh over ql تو ادھر آئے کہ t1 over t2 تو t2 کو ہم نے دوسرے پر multiply کر دیا تو وہ 273 ہے جو کہ sink کا temperature کی ہے تو یہ unknown temperature ہم ادھر سے find کر سکتے ہیں یعنی htr کا high temperature reservoir ہم find کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آجائیں یہ پروپٹی سے لکھی ہوئی ہے کچھ zero absolute zero degree میں کتنا ہوتا ہے 273 minus 273 اور فارنیڈ میں minus 459 اور kelvin میں کتنا ہوتا ہے absolute zero zero kelvin ہوتا ہے اور melting point پہ آجائیں تو melting point water zero فارنیڈ میں 32 ہوتا ہے وارٹ کا melting point ٹھیک ہے اور اور دوسرا kelvin میں 273 اب بوائلنگ پوائنٹ وارٹ کا 100 ڈگری سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اور اس کا فارنیڈ میں 212 ہے اور kelvin میں 373 ہے چلے آگے چلتے ہم ٹھیک ہے آگے اس میں نیکسٹ آ رہا ہے ہیٹ اس میں ہیٹ کو ہم دیکھیں گے نیکسٹ تو اس میں یہ جو ہم نوٹس کر رہے ہیں کافی اچھے لکھی میں اس ہی کو ہم کنٹنیو کریں گے آگے ایف ایسی کا بھی جو سیکھنے میں بھی جو اس کے پورشن اس میں دی ہوئے ہیں تو زیادہ اس میں سیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں میکنیزم through which work is stored اس کی یہ دوسری لائن دیکھتے ہیں یہ بیٹھ رہا ہے پہلی سے کیا ہے energy that flow from one body to another due to difference in temperature ٹھیک ہے تو body temperature heat flow کرتے ہیں temperature difference کی وجہ سے it is an invisible fluid which flows always from body of high temperature to the body load high سے low to temperature کی طرف بوڈی high body سے low to temperature کی طرف ہیٹ ہمیشہ transfer کرتی ہے یہ کہہ ہے energy کے ایک فارم ہے basically اور یہ transit ہوتی ہے مدرہ transfer کرتی ہے and never contain ہے body ٹھیک ہے اور یہ اپنے ساتھ بوڈی کو ساتھ لے کر نہیں جاتی اگر heat enter ہو تو positive اگر heat leave کرے تو negative physics chemistry میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو chemistry کے ہم بات نہیں کریں گے physics میں heat enter positive heat leave negative اور اس میں کیا کہتے ہیں love heat exchange دیکھنے لگے ہیں love heat exchange کہ no heat is lost to surrounding or gain from it then heat lost is equal to heat gain heat gain and lost equal ہوتی ہیں یہ love heat exchange کہتے ہیں جب کیا ہوتی ہیں heat surrounding میں lost کیا ہوتی ہے تو جیتنی گین ہے اتنی lost ہو رہی ہوتی ہے اچھا نیکس ٹم دیکھنے لگیں transfer of heat heat transfer جو ہوتی ہیں وہ conduction convection اور radiation سے ہوتی ہیں conduction میں کیا ہوتی ہیں molecule collide vibrate کرتے ہیں convection میں ایکچر molecule موک کرتے ہیں جیسے water میں ہے gas میں air میں ہے radiation light ڈیڈیشن 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 کیا ہوتی ہے moment of heat due to actual moment of electron ٹھیک ہے یہ اگر چل کے دیکھتے ہیں اس کو اب thermal conductivity thermal conductivity کو h سے لکھتے ہیں اور یہ q over t ہے یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں rate of heat flow heat flow کا rate یہ thermal conductivity اور اس کا ایک اور فارمولہ ہوتا ہے k a t over l اور یہاں سے بتا چلا کہ جو جو thermal heat وہ اس کے area کے اور temperature difference کے ڈریکتے ہیں length کے inverse آ رہی ہے کامشن اور thermal conductivity کو کیس لکھیں گے یہاں سے آپ k کی ویلی بنا لیں h l اور a t آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے بعد ادھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں convection ٹھیک ہے یہ سیمپل سی بات ہیں یہ دیکھ لے گیا ہے یہ لینڈ بیس لینڈ بیس کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں نائٹ پہ دیکھیں تو اوشن جو ہوتا ہو جاتا ہے نائٹ پہ تو لینڈ بیس کرتی ہے مطلب وہ کیا ہوتا ہے ائر کیا ہوگی لینڈ سے کس طرف جائے گی سی کی طرف جائے گی اور اگر ڈے ٹائم کریں تو ڈے ٹائم لینڈ بیس ہوتی ہے کیونکہ ڈے ٹائم لینڈ کا ٹمبریچر ہائی ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگی اس میں ہائی ٹمبریچر کی طرف بھی تیروں کرتی ایر ہائی سے لو کی طرف جاتی ہے تو جب ہائی سے لو کی طرف جائے گی تو کیا ہوگا ڈے ٹائم لینڈ بریس ہو گی یعنی اس کو جو کہلیں ہائی ٹمبریچر سے لو ٹمبریچر کی طرف ہیٹ رائے گی اور سی بریز میں کیا ہوگا جب نائٹ میں کیا ہوگا سی کی ٹمبریچر زیادہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ نائٹ سی سے ائر یعنی فلو کرے گی ائر سی بریز میں کیا ہوگا سی سے کیا ہوگا لینڈ کی طرف آئے گی یہ دیفرنس تیمریچر کی وجہ سے ہوتا یہ جو لینڈ بریز سی بریز ہوتا ہے اچھا اس میں دیکھیں ریڈیشن میں دیکھیں یہ پوائنٹنگ ویٹر کا فارمولا دیکھ لیں پوائنٹنگ ویٹر س is equal to ای آور تی ڈیوائیڈ بائی ایس کوئی سے یاد کر لیں نیکسٹ اس میں دیکھتے ہیں ایک نرڈی دوسر فارم میں کنورٹ ہوتی ہے یہ بیسیل کی لاف کنسیبیشن انرجی کا بتاتا ہے ایک نرڈی دیکھیں اس میں سسٹم سرانڈنگ باؤنڈری یہ سیمپل سی کنسیپٹ ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس میں جو دیکھتے ہیں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو انڈ پر دیا ہوا ہے اس میں یہ دیکھیں اس میں انڈ پر جو یہ ویریبلز دیا ہوا ہے تھرموڈائنمک فنکشن سے دیا ہوا ہے تھرموڈائنمک ویریبلز ہیں فیزیکل قوانٹیٹیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمارے پاس سٹیٹس اور سسٹمز ہوتے ہیں اور یہ کون سی ویریبلز ہیں پیویٹی پیویٹی یو ایس سی ایچ پیویٹی پیش وولیم تبریچر اس کو انڈ پیویٹی کیا رہے ہیں سپیسیفیٹ کیا رہے ہیں سی کو اور ایچ کو تھرموڈائنمک ویریبلز ہیں اور یہاں پر آجائیں تھرموڈائنمک ویریبلز ہیں یہ پیویٹی سی بھی اور تھرموڈائنمک پروسس اینی چینجن سٹیٹ ویریبلز آگے ہم دیکھیں کانیٹک مالیکولر تھیوری آف گیسیز یا آئیڈیل گیس موڈل بھی اس پر کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اس میں دیکھتے ہیں تو فرسٹ آفار اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا اس میں ایوگرڈل سنبل ہیٹ کپیسٹی اور یہ سارے پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے اس میں کیا ہے گیس کانیٹک مالیکولر تھیوری آیا یہ کیا ہے گیسیز ہیو ایڈنٹیکل میس سب کا میس ایکل ہوتا جن کو پوائنٹ میس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے ان کانٹینیوز رینڈم موشن میں ہوتے ہیں دیڈو ناٹ ایگزرٹ فورس اون ایچ ایڈر یہ ایک دوسرے پر فورس ایگزرٹ نہیں کرتے کیونکہ پوائنٹ میس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کولائیڈ الاسٹیکلی مطلب بیفور آفٹر کولین کانیٹک نرجی سیم ہوتی ہے ہیو اولنی کانیٹک نرجی ناٹ پیشن نرجی پیشن نرجی ان کی زیرو ہوتی ہے گیس مالیکول کی آیڈیل کیس میں اور دیئر کولیزن اگزرٹ پریشر آن والس آف کنٹینیوز کیا کرتے ہیں وال پر پریشر لگاتے ہیں مالیکول گریفٹی ناٹ ایفیکٹ دے موشن گریفٹی ان کی موشنوں کے ایفیکٹ نہیں کرتے کیونکہ پوائنٹ میں دیسٹنس بیٹوین دیم اس پیشن سائز سے گریٹر ہوتا ہے کیونکہ پوائنٹ میں یہ تھری لافض دی ہوں یہ بوائنٹ سلاح چارل سلاح وگر سلاح بوائنٹ سلاح میں کیا ہوتا ہے اماؤنٹ و گیس کانسٹنٹ و بیچر کانسٹنٹ و بی پریشر کے انورس ہے اس کی ریشو کو لے سکتے ہیں پی وی 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 ایس ایکل ٹو پی ٹو بی ٹو چارل سلاح کے اماؤنٹ و سبسٹنٹ ہوتی ہے پریشر کانسٹنٹ ہوتا ہے تیک سکتے ہیں تو تیک سکتے ہیں اے ب重要 زیادہ میں کیا ہوتا ہے تیک سو سکتے ہیں کیا کہتے ہیں At same temperature pressure equal volume of all gases contain equal number of molecules سب gass equal volume میں کیا عادت ہے equal number of molecules میں یہ ایک عادت ہے لاہ میں کہتے ہیں یہاں پہ نیکسٹ آجائیں اس میں کیا لکھا ہوئے ہیٹ کپیسٹی ایک آرہ تھا ہیٹ کپیسٹی Amount of heat required اگر کسی گیس کا ماس 1 کلون تک ہم ہیٹ کرتے ہیں تو اس کو کیا گرتے ہیں ہیٹ کپیسٹی کرتے ہیں ہیٹ کپیسٹی کو ایج سے لکھا ہوا ہے ڈلٹا کیو اور ڈلٹا ٹی سے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور سپیسیفی کی ہیٹ کپیسٹی کیا ہے مانٹو ہیٹ رکھائی تو ریجی تیمبریچر آف 1 کیجی سابسنس بائی 1 کلون ایک کلون تیمبریچر بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے ایک میں یہ مانٹو ہیٹ دیتے ہیں کسی بھی سیبسن کو ایک چی سبسنس لوگ ٹھیک ہے تو اس کا 1 کلون تیمبریچر کیا ہوتا ہے نیز کرتا ہے تو اس کو ہیٹ کپیسٹی ہیٹ کپیسٹی کپیسٹی تیمبریچر ہے رو اوپا رو اپا میں ہیٹ کپیسٹی کے مورگ کہ یہ Когда ہیٹ کپیسٹی میں اور سپیسٹی ویڈ میں کیا کہہ رہے ہیں ون کیجی کہہ رہے ہیں تو یہ ون کیجی کہہ دیں گے تو سپیسٹی ہو جائے گی مجھے خاص ایک مقدار ہے اور یہ سی سے اس کو لیکھ رہے ہیں سی کیو ڈریکٹ ہوتا ہے ایم اور ڈلٹا ٹی کے اور کانسٹن پرپورشنلٹی رموو کریں گے کانسٹ تو یہ سی کانسٹنٹ آجائے گا پرپورشنلٹی سائن کو رموو کریں گے کانسٹنٹ آجائے گا کیو ڈیلٹا ٹی یعنی کیو ہیٹ ڈریکٹ ہوتی ہے اور کانسٹنٹ پرپورشنلٹی ختم کریں سی آتا ہے سی کے ہیٹ کپیسٹی ہے اور یہاں بھی ہیٹ کپیسٹی کسی کے لے ہو جائے گا کیو ڈریکٹ ٹی اور ہیٹ کپیسٹی کا فارمولا کیا ہوگا یہاں بھی جول پر کے جی پر کلون ٹھیک ہے اگر مول میں ہوگی تو پھر مول ہو جائے گا اچھا ادھر آجائیں سوئل کی جو ہیٹ کپیسٹی ہے ٹھیک ہے ہیٹ کپیسٹی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہیٹ ٹین کہتے ہیں اور آئس کی ٹونٹی وان وارٹر کی پورٹی ٹو یہ ہیٹ کپیسٹی دی ہوئی ہے ان کو یاد رکھنا یہ ویلس امپورٹن ہے مولر سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی یہ کیا ہوگا اس میں وولیم بس کانسٹنٹ ہوگا مولر سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی ہے کانسٹنٹ وولیم مولر میں ون مول آجائے گا جب اوپر ہیٹ کپیسٹی کہہ رہے تھے سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کہہ رہے تھے اب مولر سپیسیفک ہیٹ کہہ دیں گے مولر سپیسیفک ہیٹ میں کیا ہوگا جسٹ ہم ون مول لیں گے باقی تیمریچر وہی ون مول کا ون کلون ریز کرنا ہے اب یہاں پہ این آرہا ہے پیچھے لیوارے فارمولے میں ایم آرہا تھا ہیٹ کپیسٹی میں اور مولر سپیسیفک ہیٹ میں کیا آرہا ہے این آرہا نمبر آف مولز ہیں مولر سپیسیفک ہیٹ ایڈ کانسٹنٹ وولیم تبریچر وولیم یہاں پہ کانسٹنٹ رکھنا ہے مولر سپیسیفک ہیٹ ایڈ کانسٹنٹ پریشر تو پریشر کانسٹنٹ ہم رکھیں گے اٹی پیسیفک ہیٹ tossern بے دیماری سپیسی gee سپیسیفک ہیٹ کیا ہوتی ہے ہیٹ کیا ہوتی ہے کانسٹر پریشر ہوتا ہے ہیٹ نمبر آسمٹ سی ویز اکل دیگم ہوتا ہے ویری امپورٹنڈ یہ ریلیشن ہے ریشو گیمہ کے اکل ہوتی ہے ڈیفرنس آر کے اکل ہوتا ہے اور سی پی سی وی سے گریٹر ہوتی ہے اس کے بعد مونو آٹامک گیس کی جو گیمہ کی ویلیو ہے وہ ون پنٹ سکس سیون ڈائیٹامک کی ون پنٹ فور اور پولیٹامک ون پنٹ پولیٹامک کی ون پنٹ تھری ہے ٹھیک ہے یہ ویلیو سا آپ نے اس کو یاد رکھنی ہے یہ آپ کے ایف ایسی کی بوک پہ جو ٹیبل دیا ہوگا ہے اس کی سائیڈ پہ بھی یہ ویلیو سا مینشن کی ہوتی ہیں ٹیبل پہ جو انفرمیشن ہے یہ آپ کیا کریں یہ جو سائیڈ پہ انفرمیشن آتی ہیں یہ کیا ہے یہ اپلیکیشن میں آتی ہیں اور یہ پوچھی جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے اب چلتے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں لیٹنٹ ہیٹ آفیون آرہ ہے لیٹنٹ ہیٹ آفیپریشن آرہ ہے اور ویپریزیشن آرہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پولیٹ آمی کا گیس کی جو گیما ایدھر لکھا ہوا ہے کتنے ہیں پولیٹ آمی کا لکھا ہوا ہے 1.3 ٹھیک ہے پروکسی میٹری 1.3 اور اگزیکٹ 1.29 ہوتا ہے اچھا چیز دیکھتے ہیں لیٹن ہیٹ آفیون نرجی ریکوائیڈ تو کنورٹ 1 کےجی سولود انٹو لیکوڈ ویڈاوٹ چینج آف تیمپریچر ٹھیک ہے کہ تیمپریچر کو چینج نہ کریں اچھا یہ آج کے لیے یہاں تک ہم کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا مولر سپیسیفیک ہیٹ اور ڈیفرنس اور یہ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا اس سے آگے پھر ہم نیکسٹ کریں گے نیکسٹ لیکٹر میں تو اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکٹر میں اجازت دیں اس میں ہم نے جو رکھا ہوا نا وہ ایم سی قیس پہلے یہ تھیوری کر رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کی ایم سی قیس کریں گے جو بیری بیری ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں تو پھر ملتے ہیں ہم نیکسٹ لیکٹر میں اجازت دیں اللہ حافظ